مرادباد مہانگر کے محلہ پیرزادہ میں مشہور زمانہ بزرگ تاج الاولیاء حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب چشتی سابری قدوسی رحمت اللہ علیہ کے آستان آلیہ پر تئیس محرم الحرام شریف مطابق بائیس اگز دو ہزار بائیس کو بروز پیر باد نماز اصر قطب الاقتعب قطب العالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور تاج الاولیاء حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب چشتی سابری قدوسی رحمت اللہ علیہ کے قل شریف کی مہانہ محفل نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ منعقد کی گئی جس میں بڑی تعداد میں خانقاہی و نسبتی حضرات اور دیگر عقیدت مندوں نے شرکت کی اس موقع پر گلہائی نات و منعقب پیش کیے گئے قل شریف پڑھا گیا اور صلاة و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا عیسال سواب اور دعا سے قبل درگا حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ گنگو شریف دلہ سہارنپور کے سجادہ نشین و متولی پیر طریقت حضرت الہاش شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی سابری نومانی کے خلیفہ مجاز اور درگا حضرت سید محمد ابراہیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محلہ پیرزادہ مردبات کے سجادہ نشین خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا حضرت سرکار سیدرہ مدرو تین اپرپ کو دون زنگو جی رحمت اللہ علیہ جو جشتیا سلسلے کے سطح میں بھی بردن سطح میں ولی اور ایسے جنگر ولی جنہوں نے سلسلے سابری نیا کا ویس جانی کرنایا آپ کے سلسلے کے ایک عظیم ہستی عظیم شخصیت امام علی مقام کے آل ہمارے بیچ یہاں موجود میں ہمارے کچھ رسیبی کی علامت ہے یہ ہمارے اللہ نے عطا کیا ہے کہ ہم اس کے دردوار پہ حاضری دیتے ہیں اور بھی حضور برکات گھر لے کے جاتے ہیں تو آپ ان کے مہمان ہیں ان کے غلالے پہ آئین آکے ہمارے ہم ان کے غلالے میں اگر ہم سے کوئی کھرانے کوئی بستاقی ہنچتی ہو جائے کسی سے ماں کی تیز آباد یا تو براہ ان کے پاڑی ماں فرما دیں ان کے مہمان ہونے کے ناتے اور ہم ان کے غلالے پہ آئینے کیونکہ بسیدر سے ہی انتائے ہیں یا کیونکہ جنہیں ممتازی کرتے ہیں پل شریف کے بعد صوفی ممتاز عالم چشتی سابری نے عیسال سواب کیا اور ان کے بعد خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے عیسال سواب کیا اور دعا کی بالخصوص خاص طور سے ہم سب حاضری نے محفل کے رب کریم ننیاد ددیاد سزرال کے جو بھی افراد تیری بارگاہ میں جا چکے ان کی روحوں کو اس کا سواب عطا برماؤں سب کی مفر عطا برماؤں رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ ہی تو پہل میں اے اللہ کربلا کا صدقہ حسین کا صدقہ اے رب کریم خدبِ عالقاق شاہد رحم صاحب کا صدقہ رب کریم جس جس نے اس لنگر میں حصہ لیا ہے اے اللہ یہ دسترخان سجایا تیرے ولیوں کا اے اللہ تو ان کی قسمتوں کو سجا دے اے اللہ ان کے بچوں کی قسمتوں کو سجا دے ان کے کاروبار کو سجا دے اے اللہ انہیں اے رب کریم انہیں ان کی عالمیں ان کی اولاد میں اللہ قیامت تک لنگر لٹانے والا بنا دے اے رب کریم پنجتن پاک کا صدقہ ہم سب جتنے حاضر ہیں اے رب کریم دعا میں حاضر ہیں سب آئے اللہ تیرے ولی شاہد رحم صاحب دللہ شم میاں اور رب کریم خدبِ حالق پاک کا جشن منانے یہاں جتنے لوگ حاضر ہوئے عورت بات دے اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی ایمان کے ساتھ دنبی عمر اتا ہو بھر بلا اور آفت جادو ٹولے سے حفاظت فرمانے دشمنوں کے دشمنی شیطان کے شرط شریف انسان شریف جنات آنے والے لڑائی جھگڑے فضدات بلیات آفات حدثات بیماریوں سے حفاظت فرمانا جسمانے روحانے قوتیں حفاظت فرمانا دین و دنیا کی دولت سے نواز دے آنے والی بری گھڑی سے حفاظت فرمانا اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں میں اللہ عشقِ رسول حفاظت فرمانا مستاقِ رسول کو لیست و نابود فرما دے مستاقِ اولیاء کو ہدایتیں حفاظت فرمانا ہمیں ہمارے گھر والوں کو پنگانا باجمات ایسی نماز پڑھنے کی توفیق اور ربی غطا فرمانا جس سے تو تیرے محبوب راضی ہو جاری ہے اے اللہ ہم سب کے سقائر قبائل گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں ہمارے گھر والوں قل شریف و دعا کے بعد سبی حاضرین کی خدمت میں قدوسی لنگر کے ساتھ ساتھ ماہ محرم الحرام کی نسبت سے حسینی لنگر بھی پیش کیا گیا اس موقع پر نوجوان عالم دین نبیر صدر الافاظل حضرت علامہ مفتی سید بختیار الدین احمد نعیمی المعروف شبلی میاں کی اقتداء میں باجماعت نماز مغرب بھی ادا کی گئی اس محفل کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے خلیفہ سید یوسف علی قدوسی سابری نے بتایا السلام علیکم وآلہ وسلم آج یہاں درگاہ قدوسیہ ابراہیمیاں میں ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی دیس تاریخ جو کہ حضرت سرکار سیدنا مذر الدین عبدالقدوس گمگوی رحمت اللہ تعالی سے منصوب ہے اور انہی کے پرپوت مرید اور انہی کے سلسلے کے خلیفہ تاج الولیاء مردبات حضرت سرکار سیدنا شاہ ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالی کی بھی تیس تاریخ اس محبت کا جو سنگم ہے وہ یہاں پیرزاد غان میں ملتا ہے جو ہم یہاں پر روزیوانی زیارت میں اور ابراہیمی دربار میں ہم جشن کے روپ میں مناتے ہیں اور کیونکہ یہ محرم کا بھی مہینہ چل رہا ہے تو کربلا سے بھی منصوب ہے تو اس مہینے میں اس لیے ہم نے قدوسی سابری لنگر کے ساتھ ساتھ حسینی لنگر کا بھی انتظام بہت بہت شکریہ جزا خادم درگاہ صوفی راشد میاں المعروف صوفی بھوری میاں قادری صوفی محمد اسلم معصومی محمد ہنزلہ صلی اللہ مہو زیاد دین قدوسی وغیرہ بھی موجود رہے